ہلو اور السلام علیکم میں ہوں حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سینما ساگا بھئی اتنی بڑی آپ کے پاس میں اپ ڈیٹ اسٹم لے کے آ چکا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان جو سینما ہے وہ بلکل یہاں سے بدلنے جا رہا ہے کیا اپ ڈیٹ ہے اس کو بتانے سے پہلے کیوں گا یار سبسکرائب کر لو چینل کو تو بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یار جو وی آر چلیز ہیں وی آر چلیز یار انہوں نے عمرو ایار دے کے ابھی ریلیز نہیں لے کے اس سے پہلے ہ میں پتا ہے کہ یار وہ کتنا بڑا مال بننے جاری ہے شاید مولا جڈ کو کروس نہ بھی کر سکی تو مولا جڈ کے پاس پاس ہی وہ رہنے والی ہے اتنی بڑی وہ فلم ہوگی لیکن امید مجھے یہ ہے کہ یار وہ مولا جڈ کو کروس کرے گی کیونکہ مولا جڈ سے کافی زیادہ اس کو سکرینز ملیں گی یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو ابھی سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کو مولا جڈ سے زیادہ سکرینز ملنے والی ہیں تو اس لئے وہ کلیکشن بھی زیادہ کرے گی اس ٹائم ہمار سامنے وی آر چلیس کے تین اپکمنگ پرجیکٹس کے لس سامنے آئی ہے جو کہ افیشلی نہیں آئی لیکن سورسز کے مطابق یہ ہے اور جس سورس کی مطابق ہمارے پہ پہنچی ہے تو میں اس کے پر بھئی کافی زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں اور کیوں کرتا ہوں کیونکہ ایر کافی ساری عرصے سے میں اس کو نوٹس کر رہا ہوں تو بھئی اس کی خبر ذاتہ خراب نہیں جاتی غلط نہیں جاتی تقریباً خبریں اس کی جو ہیں یار وہ صحیح جاتی ہیں تو بھئی ان کا جو نام ہے ٹویٹر بھئی اور شاید کراچی سے ہیں یا ہیدراباس سے ہیں تو بھئی وہاں سے ہیں یہ اور انہی کی ایک اور ویب سائٹ یہ آپ کو کافی زباد دیکھی ہوگی لولیوڈ پکچرز یاد ہوگا آپ کو نام کہنا کہی آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو بھئی یہ انہوں نے صبح ٹویٹ کیا تو لکھتے کیا ٹویٹ میں پہلا آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں بھئی انہوں نے لکھا دا بیگا سدھی نیوز آہ� ایکسپلین فیچرین ٹائٹل کر gutsعام جو ہے دے provocative ہونے والا ہے دا پرنسز آف ہاپ اور تیسرا ہونے والا ہے دا چیزر اور کہتے ہیں بھئی this upcoming feature film promise to take پاکستان سینما to next height with their captivating storyline based on legendary prince of Egypt تو بھئی صاحب اس time یہ انہوں نے ایک tweet کیا تقریب انمار سامنے اور آپ پڑھے بھی سکتے اس کو اور ہمیں یہ بتایا گیا تو بھئی میں آپ کو ایک پہلے ایک اور بال بتا دوں کہ بھئی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہم نے اتنی کون سے پوڈکاست کی تھی کی تھی useless گائے یا پتہ نہیں کس کے اثر میں کی تھی مجھے یاد ہے تو اس کے نیچے کومنٹس آئے ہوئے تھے ایک بندہ تھا جس نے کہا تھا یار آپ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے وی ایر چلیز جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے میں اس نے کہا ہے کہ میں وی ایر چلیز میں کام کرتا ہوں تو بھئی وی ایر چلیز میں میں کام کرتا ہوں تو بھئی ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ جو کہ مولا جو کہ یہ عمرو ایار سے بہت بڑا ہونے والا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے میرے پاس تو بھی مجھ سے کونٹیک کرو اس سے میں ہم نے سیریس نہیں لیا اس بندے کو اور آج جب یہ خبر آئی ہے تو میں جو یاد آ رہا ہے کہ وہ بندہ کچھ سیریس کہہ رہا تھا اور اس ٹائم جو یہ تین پروجیکٹ ہیں جو کہ تین پروجیکٹ ہونے والے ہیں ایجپشن فیمس پرنس کے اوپر سب سے پہلا نام آپ نے سنے ہی ہوگا سنا سنا ہے نام ہے سیفل ملوک اور ہمارے جیل سیفل ملوک بھی ہے لیکن یہ جیل سیفل ملوک نہیں یہ سیفل ملوک ایک ایک کنگ تھا ایجپٹ کا ان کے اوپر اور دا پرنسز آف ہاپ اور دا چیزر یہ تین ٹائٹل ہیں اور یہ ایک نیکس لیول نام سے نہیں پتہ لگ رہا ہے بھائی جان کوئی ایک بڑے لیول کی جو موویز ہیں وی ایر چیز بنانے جا رہا ہے اور وی ایف اکس ہیوی فلم ہوں گی یہ ایک انہوں گی اور پاکستان کی جو سینما انڈسٹری ہے اس کو بہت اوپر لیول پہ ہی لے کے جانے والا ہے جو کہ بہت بہت ایکسائٹنگ نیوز ہے بھائی مولا جیڈ کے جو میکرز ہیں انہوں نے اتنا بڑے ہائٹ پہ گئے لیکن آج تک ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں ہے اتنا کمایا انہوں نے لیکن ان کی طرف سے کوئی ایسی ہمارے میں خبر نہیں ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی سے ہی مطلب کہ عمرو ایر ریلیز بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے دیکھو بھی کہاں تک کا ویجن سوچ کے رکھو ہے کہ بھی عمرو ایر کے بھی تین پار بنانے ہیں اور اور تین موویز کے اوپر بھی تین الگ الگ تیزوں کے اوپر بھی بھائی صاحب انہوں نے پہر سے پلاننگ کیا ہے بھائی یقینا یہ ابھی ہمارے پاس تو نہیں پہنچ سکیں گی لیکن دس سال لگے گی کم از کم ان سب چیزوں کو آنے ہمارے پاس لیکن یہ سب کب صحیح ہوگا کب ٹرو ہوگا کہ کب ہی صحیح ہوگا جب پاکستان میں یہ عمرو ایر اس ٹائم پوری دنیا میں تقریباً چار سو پانچ سو چھ سو کروڑ کا جب کلیکشن کر لے گی تو بھائی صاحب یہ سارے پرجیکٹ اون ہو جائیں گے جب پیسہ آ جائے گا نا تو یہ سارے پرجیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بس ہم نے پھر کیا کرنا ہے عمرو ایر کو سپورٹ کرنا تو جا کے ٹریلر بھی دیکھو اس کا بڑے کم ویوز اس ٹائم آئے ہیں اس پہ تو اس طرح کیوں بھی آپ ڈیٹس کے لیے کوئی کٹ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ بائی بائی